ہمارے ہر مسجد میں ہمارے حلقے میں ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں اور عالم میں ایسا بہترین عملہ تیار کرتے ہوئے اس فحلت کو کرنا کہ جب ہم مرنے کا وقت آئے تو اتمنان سے مر سکے کہ الحمدللہ بہترین عملہ مسجد سے دے کر عالم میں ہیں جو خوب کام کو اچھی طرح سمجھا ہوا ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور خوب اچھی طرح یہ کر رہا ہے اور کرتے ہوئے بہترین آدمی تیار کر رہا ہے کسی کے مرنے جینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے میرے دوستوں کرنا ہے اور آدمی بڑھنا ہے اس چیزوں کو سامنے رکھ کر پوری مجلس میں جاک کر بیٹھ کر بات کو سننا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ برا مجمع اس کے لئے تیار ہے میرے محترم مزرگو دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ساری انسانیت کے دنیا میں آنے کا اللہ نے ایک ہی راستہ بنایا ہے مرد بھی عورتی بھی شہزادی بھی فقیر بھی دنیا میں سارے ایک ہی راستے سے آتے ہیں اور وہ راستہ ماں کا پیٹ ہے ہر انسان اپنے ماں کے پیٹ میں نو مہینہ پرورش باتا ہے اور اللہ اپنے قدرت سے اس کو دنیا میں لاتے ہیں اس لئے ہر انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے ایساہی اپنے قدرت سے تدری امت پوری کر کے اس دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ موت ہے ہر انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف جو جاتا ہے وہ موت کے راستے سے جاتا ہے جس طرح آنے اور جانے کا ایک ہی راستہ ہے ایساہی آنے اور جانے کی بیچ کی چھوٹی سی زندگی اور مرنے کے بعد کی کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی کہ جی زندگی کے بارے میں اللہ والی یہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کی درمیان کی خالی جگہ کو رائے کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ ایک ہزار سال میں ایک دانہ کھائے تو ہو سکتا ہے کہ خرب ہاں خرب سال میں جا کر یہ دانے ختم ہو جائے لیکن انسان کی زندگی جو موت سے شروع ہوگی وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اب یہ دوروں زندگیوں کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے اور وہ ایک ہی راستہ ہے کہ جو کوئی بھی کامیاب ہوگا وہ دینداری کے راستے سے ہوگا اور جو کوئی بھی ناکام ہوگا وہ بے دینی کے راستے سے ہوگا اس لئے اللہ کی سنت یہ روح زمین پر جاری ہے کہ جو دینداری کے ساتھ جئے گا اور دینداری پر مرے گا دینداری کے ساتھ جینے کا بھی حکم ہے اور دینداری کے ساتھ مرنے کا بھی حکم ہے فرمایا اللہ کی اتارا اور فرمابرداری میں لگے رہو کب تک فرمایا موت تک اور یہ فرمایا لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُ مُسْلِمُونَ فرمایا خبردار مسلمان ہو کر کے مریو اور فرمابردار ہو کر کے مریو تو مسلمان ہو کر کون مرے گا فرمایا جو مسلمان بن کر جئے گا وہی مسلمان بن کر کے مرے گا جیسی زندگی ہوگی یا جیسی موت ہوگی اور جیسی موت ہوگی ایسا قیامت کے دن حشر ہوگا اس لئے میرے محترم دوستو اللہ کی طرف سے ساری انسانیت کے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ دین کا ہے جب دینداری کے ساتھ آدمی جئے گا تو اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے دنیا کا بننا یہ نہیں ہے کہ آدمی غریب ہے تو مالدار ہو جائے گا یا جوپڑے میں ہے تو محل پر چلا جائے گا یا معمولی کپڑے میں ہے تو فاخرہ لباس پر پہنچ جائے گا یہ دنیا کا بننا نہیں ہے بلکہ دنیا کا بننا یہ ہے کہ جس حال میں بھی یہ ہے اللہ سب سے پہلے اس کے دل میں اتمنان چین اور سکون اتا فرمائیں گے جھپڑے میں ہیں لیکن دلوں میں اتمنان ہیں محل میں ہیں اور دلوں میں اتمنان ہیں سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے دین کا یہ ملے گا کہ جس حال میں ہیں وہ دلوں میں چین ہے اتمنان ہے اور سکون ہے اس لئے اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اتمنان اور سکون کا وہ دریہ موجزن ہے کہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت خرچ کر ڈالیں اس لئے سب سے پہلا انعام دینداری پر اللہ یہ دیں گے کہ اللہ دلوں میں اتمنان چین اور سکون اتا فرمائیں دوسرا انعام اللہ یہ دیں گے کہ عبت میں محبتیں اتا فرمائیں گے اور محبتوں کے ناستے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور جبروں سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے دوسرا انعام دینداری پر یہ ملے گا کہ آپ اس میں محبتی ہوگی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی گرانے میں محبت برادری میں محبت محلے میں محبت شہر میں سارے دوسرے سے محبت کریں اور عالم پوری آپ محبت کا گہوارہ بن جائے گی تو دینداری کی بنیاد پر اللہ محبتیں دنیا میں عام کریں گے اللہ تعالی دعاوں میں قبولیت انتا فرمائیں گے اس لئے کہ دنیا یہ حالات کا گھر ہے کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے کبھی مالداری ہے کبھی غریبی ہے کبھی بیماری ہے کبھی تدرسی ہے تو حال آگیا کوئی تو حال کا کیا حل ہے تو حال کا حل کسی کے پاس نہیں ہے اس لئے کہ حال اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے جیسے رات دن اللہ آتے ہیں اس لئے حال بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے اور اس حالات کا حل بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ کے یہاں سے حالات کے حل کا راستہ دعا کا ہے اور ذاری کا ہے اللہ کے اوپر کسی کا زر نہیں چلتا اور اللہ کے سامنے کسی کا زر نہیں چلتا بلکہ اللہ کے سامنے سب زاری چلتی ہے اسی بھی اللہ نے کہا اُدْغُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِذَا سَعَدَكَ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ غُلِيبٌ دَعَوَتَدَّا اِذَا دَعَانِي اے اللہ کے نبی میرے بندے آپ سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہوں کہ میں تو بہت قریب ہوں اور جب تم اس سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اللہ نے دعا کے معاملے کے حکم بھی دیا اور قبولیت کا وعدہ بھی کیا اس لئے اللہ دین کی برکت سے دعاوں میں قبولیت عطا فرما دیں گے کہ جب کوئی حال آ جائے تو دعا کے راستے سے وہ حال حل ہو جائے مقدر کی جو روزی اللہ نے لکھی ہے وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے ظاہر یہ جوار سے تھوڑا چھوٹا سا نقشہ ہے کمائی کی تھوڑی سی شکل ہے لیکن اللہ اس میں ایسی برکت ڈال دیں گے کہ آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی برکت کے دو نفع ہوتے ہیں برکت کے راستے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے چاہے تھوڑی ہو اور آدمی کی آخرت بھی بن جاتی ہے اس لئے اللہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے دین کی برکت سے اور آسانی کے ساتھ دیں گے آسانی کی مثال یہ سمجھے کہ ایک آدمی کی دو نوکر ہے ایک وفادار ہے اور ایک کامچور ہے اور دونوں کو اسے ایک ایک کلو گھیوں دینا ہے تو وفادار کو ایک بھیلی میں ایک کلو گھیوں دے دیا کہ لاؤ پسا کر کے کھالو یہ گیا پسایا پکایا اور کھالیا اور کامچور کے لیے ہاتھ میں دینے کے وجہے ایسا زمین پر فینک دیا ایک ہی کلو ہے لیکن زمین پر فینک دیا کہ اس کو بٹوڑ کے آپ لے کر کے جاؤ اس کے ایک گھنٹے میں بک بھی گیا پس بھی گیا اور کھا بھی گیا اور حضم بھی ہو گیا اور یہ چند گھنٹوں تک اس کو بٹوڑتا ہی رہے گا ہر ایک کو مقتر کی ملے گی لیکن پریشانی کے ساتھ ملے گی اس کو اللہ تعالی آسانی کے ساتھ میں دیں اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں زندگی ایسی اچھی بنا دیں گے کہ ہر ایک انسان کے لیے قابع رشت بن جاوے کہ ایسی اچھی زندگی جس کو دیکھ کر انسانوں کو ہدایت ملے دین کی طرف آنے کی راہ ملے اور لوگوں کے اندر میں رشت کے بیدا ہوگی یہ زندگی تو مجھے بھی ملنے چاہیے یہ زندگی تو میرے گھرانے کو بھی ملنی چاہیے جیسے اس گھرانے کی زندگی ہے اور یہ زندگی تو میری برادری کو ملنی چاہیے جیسے یہ برادری کی زندگی ہے ایسی زندگی ساتھ ستری اللہ بنا دیں گے جو انسانوں کے لیے ہدایت کا اور رشت کا ذریعہ بنیں فرمائے دنیا کی بننے کا دار و مدار ملک و مال پر نہیں ہے بلکہ ملک و مال میں دین داری پر ہے ملک و مال سے منع نہیں ہے لیکن ملک و مال میں دین داری کی بنیاد پر یہ چیزیں اللہ آتا فرمائیں ایسا ہی دین کے راستے سے اللہ آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور آخرت کی ہر گھاٹی آفیت کے ساتھ پار ہو جائے گی سب سے پہلی گھاٹی موت کی ہے اور موت بہت سخت چیز ہے آدمی حالات سے گھبرا کر موت مانتا ہے اللہ کے دنیا میں تقلیب کے جتنے سخت سے سخت حالات ہو سکتے ہیں ان حالات میں سب سے زیادہ سخت موت کا حال ہے جو آتا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی کے بطن پر تلوار کے تین سو وار ماریں اور اتنی تقلیب ہوتی ہے اتنی تقلیب موت کے وقت میں ہوتی ہے مقریب و زباہ کے بغیر اس کی کھار لکھا لی جائے اور اسے جتنی تقلیب ہوتی ہے اتنی تقلیب موت کے وقت میں ہوتی ہے فرمایا سب سے پہلے گھاٹی موت کی ہے اللہ موت کو اس کے لئے آسان فرما دیں گے کہ ایسے آسان کہ جیسے آٹے میں سے بال نکل گیا ایسے روح آسانی کے ساتھ اللہ نکال دیں گے بشارتوں کے ساتھ خوش خبریوں کے ساتھ فرشتوں کے استقبال کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ آفیت کے ساتھ اس کو دنیا سے لے کر جائے ہر جگہ استقبالی استقبال ہوگا پھر قبر کا زمانہ ہے جہاں قبر کو اللہ جنت کا باپ بنا دیں گے جہاں صدیوں رہنا ہے پھر قیامت کا دیل اس سے زیادہ باری ہے اس باری دن میں اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے دیں گے پھر قیامت کے دن سے باری بول سرات ہے جس کو جہنم پر بچھایا جائے گا جو بال سے زیادہ باری ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوسر دلا کر کے اس کو بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے اس کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ پھر سرات پر کم آیا اور کم گزرا اور یوں فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے خطرناک حدی جہنم کی ہے جہاں جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیش کی جنت میں اور اللہ اپنے رضا میں اس کو داخل فرما دیں گے فرمایا دنیا اور آخرت کے دونوں اچھے سے اچھے کی بننے کی بنیاد صرف اللہ کا دین ہے اسی لئے فرمایا فرمایا زندگی گزارنے کا طریقہ ساری انسانیت کے لئے اللہ کے یہاں جو مسجدہ ہے وہ دین اسلام ہے وَمَنْ يَبْتَقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُّقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فرمایا اسلام کے علاوہ کوئی اور راہ چل کر کوئی آئے گا تو اللہ کی یہاں مقبول نہیں ہوگا اور اس کے آخرت اجھو جائے گی موت مشکل ہو جائے گی مبر جہنم کا گھرہ بن جائے گی اور قیامت کے دن زلت اور اسوائی کا سامنا کرنا ہوگا اور پلسرات پر سے کٹ کر جہنم بھی کر جائے گا اللہ میری آج کی اور پوری امت کی حفاظت کرنا ہے اس میں میرے محترم دوستو یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی ہے کہ ہر انسان کے بننے اور کننے کا راستہ صرف دین کا ہے موسیقی موسیقی موسیقی